اللہ اکبر اللہ اکبر بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ذکر قلب لیا ہے ذکر نہیں چل رہا پریکٹس کی ہے اور ذکر نے چل رہا کیا کریں دیکھیں اول تو ذکر چلتا ہی ہے لیکن لوگوں کو اس چیز کا شعور نہیں ہے ان کے حساب کہتے ہیں کہ آپ کی دل کی دھڑکن ذکر نہیں کر رہی دل کی دھڑکن کیونکہ اس میں ڈیڑھ وولٹ کرنٹ ہے اور چالیس سال کے بعد یہ ڈیڑھ وولٹ کرنٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ساٹھ سال کے بعد بلکل ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم میں چستی نہیں رہتی حرکت نہیں رہتی تو ان لوگوں کو تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے تو مختلف ولیوں کے مختلف طریقے رہے ہیں جن کی دل کی دھڑکنیں کم ہو جاتی تھی نا جن کو ذکر قلب محسوس نہیں ہوتا تھا امیر قلال بہاو دن ذکر ملتانی کے مرشد کبڑی کھیلواتے تھے کبڑی کھیلنے سے کیا ہوتا طاقت لگتی زور لگتا جس زور کی وجہ سے ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی پھر کہتے ہیں کبڑی چھوڑ دو اب دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کرو جن لوگوں کی دل کی دھڑکنیں ختم ہو جاتی تھی یا کم ہو جاتی تھی کلندر پاک کیا کرتے تھے دھمال کھلاتے تھے دھمال کھلنے سے کیا ہوتا دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اب دھمال چھوڑ دو اب ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ کئی بزرگ ایسے تھے جو مزدوری کراتے تھے کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو مزدوری کرتا ہے نا اس کے اندر آدھی ولایت ہوتی ہے کیونکہ جیسے ہی مزدوری کرتا ہے دل کی دھڑکنیں ابری رہتی ہیں پھر کیا ہے مزدوری چھوڑ دو دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ کئی بزرگ ایسے کہتے تھے دیوار بناو دیوار بن جاتی کہتے ہیں اب گرا دو دیوار بنانے گرانے میں کیا مقصد تھا جن لوگوں کی دل کی دھڑکنیں کم ہو جاتی تھی ان کو کہا جاتا تھا دیوار بناو اب اس دور میں کوئی مزدوری اگر نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے کوئی بھی ایسا کام کریں جس سے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے آپ اکسسائز کریں جاغنگ کریں گھر کے کام کریں جم میں جائیں یا گھر میں سیڑھیاں چڑھیں کوئی بھی ایسا کام کریں جس سے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے بس جیسے ہی تیز ہو فوراں دل کے پر توجہ کریں ایک دل کی دھڑکن کی ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ دوسرے کے ساتھ ہو ملائیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یا آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے محول کے مطابق کون سا کام آپ کو سوٹیبل ہے کہ آپ وہ کام کریں گے تو آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہے گھر کے کام تیزی سے کریں اس سے بھی آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی کوئی بھی ایسا کام کریں ہر وہ کام جو آپ کی دل کی دھڑکن کو تیز کر دے اس کے اندر اللہ اللہ ملائیں اور ہر وہ کام جو دل کی دھڑکن کو تیز کرنے کے لیے وہ اللہ کے لیے ہے وہ جائز ہے جس طرح بھی ہو سکے آپ کریں دل کی دھڑکن تیز ہو جائے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملیں کچھ دن پریکٹس کریں گے یہ ذکرِ قلب عطا ہونا اس دور میں اس دور میں تو عام ہے یہ تو بھنٹا جا رہا ہے لینے والے کم پڑ گئے ہیں جن کو ذکرِ قلب محسوس زیادہ نہیں ہو رہا کم محسوس ہو رہا ہے تو ان باتوں پر عمل کریں انشاءاللہ ان کو بہت زیادہ سے زیادہ فیل ہوگا جو چالیس سال سے زیادہ ہیں یا ساٹھ سال سے زیادہ ہیں ان کو تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے جوانوں کو تو بس ایک دفعہ اللہ ہو پڑھنا ہوتا ہے ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں آنکھیں بند کریں توجہ دل کی جانے پر رکھیں دھڑکنیں محسوس کریں اور شاہد میں پڑھیں اللہ ہو 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 اللہ 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 ایک بار